موسیقی 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 پانچ کاربن والے تین کمپاؤنڈ سے ملتے ہیں اور آرزی طور پر چھے کاربن والے تین کمپاؤنڈ کو بناتے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے سی او ٹو مالیکولز آر کمبائن کتنے سی او ٹو کے تین کاربن اور پانچ کاربن والے کمپاؤنڈ بھی تین ہی ہے اور بنتے کتنے ہمارے پاس ہمارے پاس فارمٹ two temporary six کاربن کمپاؤنڈ each of which supplied into two three کاربن کمپاؤنڈ دو چھے کارمن والے کمپاؤنٹ بنتے ہیں یعنی چھے پہ دو ہوتے ہیں لیکن جب وہ ہی ہمارے پاس کیا بنیں گے تین کارمن پر جل جائیں گے تو ہمارے پاس کتنے ہیں دو تین کارمن والے کمپاؤنٹ بن جائیں گے تو یہ ہمارے پاس نارمل ریاکشن کو پروسس دکھا گیا تو ہمارے پاس کیا جیس میں جو ریاکشن ہوا ہوتا ہمارے پاس کتنے ہیں چھے کارمن والے تمپریری کمپاؤنٹ بن گئے تو ہمارے پاس بھی کہ آپ کو فورن سے یہ اپنے آپ کو بریک کریں گے اور چھے کاربن میں سے کتنے ہمارے پاس تین کاربن والے کمپاؤنڈز بنیں گے اس پروسس کو کرنے کے لیے وہی ہائی انرجی مولیکیول ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ کو استعمال کریں گے دہ تری کاربن کمپاؤنڈز آر ریڈیوز تو تری کاربو ہائیڈریڈ یعنی تین کاربن والے یہ کمپاؤنڈز ریڈیوز ہو جائیں گے تین کاربن والے کاربو ہائیڈریڈز میں کس طرح سے تھری ایٹی پی ہائیڈرڈجن ایٹم کو استعمال کر کے یعنی ایٹی پی اور ہائیڈرڈجن ایٹم جو کہاں سے مل ہوگا این اے ڈی پی ایس سے ملے گا تو یہ تین کاربن کاربو ہائیڈریڈ یوز تو مینیفیکچرنگ گلوکوز اس ایکشن گھوڑ سے دیکھیں گے یہاں پہ تین کاربن ہے اس سے پہلے پہلے ہی کریں گے اپنے آپ کو یہ یہاں پر تین کاربن والے کمپاؤنڈ میں تبدیل کر چکے ہوں گے اور یہ تین کاربن والے کمپاؤنڈ فوراں سے اپنے آپ کو کر دیں گے فوراں سے اپنے آپ کو موڈیفائیڈ کر دیں گے ریڈیوز کر دیں گے فوراں سے کس کی اندر تین کاربن والے کاربو ہائیڈریڈز میں یہاں سے یہ فوراں سے اپنے آپ کو تین کاربن والے کمپاؤنڈ اور یہاں سے ان تین کاربن والے کمپاؤنڈ میں سے ایک استعمال ہو جائے گا باقی رہ جائیں گے پانچ اور پھر دوبارہ سے ان کو ایٹی بی کا مولیکیول یوٹلائز کر کے کنورٹ کر دی جائے گا ان تین کاربن والے کمپاؤنڈ کو دوبارہ سے فائیو کاربن والے کمپاؤنڈ کے اندر اور پھر یہ دوبارہ ریکشن کے لیے کاربن ڈا ایک سائٹ کے ایٹلائزیشن کے لیے پانچ کاربن والے کمپاؤنڈ ریڈی ہو جائے گا تو ہمارے پھر کیا تھا ہمارے پاس منفیکشنگ استعمال ہو گیا پھر کیا تھا کہ تری کاربن کاربو ہارڈیڈ آر آلسو یوز ٹو ری جنریٹ اوریجنل فائیو کاربن کمپاؤنڈ جو کہ ریکشن کے سٹارٹ کے لیے آپ کو استعمال کرنے گا اور یہ سٹیپ بھی کرتا ہے ایٹی بی کو استعمال کرتا ہے یہ سٹیپ بھی یہاں پر کیا جی ایٹی بی کو استعمال کرے گا اور یہ ریکشن کمپلیٹ کرے گا یہ ہمارے پاس پروسس ہے اس کا تو اس کو میں دوبارہ سے ری سائیکل کر دیتا ہوں سب سے پہلے کاربن ڈیکسٹ کے تین مولیکیول پانچ کاربن کمپاؤنڈ کے ساتھ ملیں گے اور آرزی طور پر چھے کاربن کمپاؤنڈ بنائیں گے وہ فوراں سے سپلٹ ہو جائیں گے تین کاربن والے کمپاؤنڈ کے اندر پھر تین کاربن والے کمپاؤنڈ فوراں سے ایٹی پی اور اینڈی پی ایچ کے انرجی کو استعمال کر کے فوراں سے ریڈیوس ہو جائیں گے ان تیر کاربن والے کمپاؤنڈ کے اندر اور پھر ان کو استعمال کر لے جائے گا کس کام کے اندر اپنی جو گلکوز بنانے کے اندر اب باقی کے رہ جانے والا جو ایک تو استعمال ہو گیا باقی رہ گئے پانچ باقی کے پانچ کو دوبارہ سے کر دیں گے ریسائکل کرنے کے لیے ان اوریجنل پانچ کاربن کمپاؤنڈ میں تبدیل کرنے کی خاطر ان دوبارہ سائیکل میں آگے لے جائیں گے اور وہاں پر کیا کریں گے ان تین کاربن والے کمپاؤنڈ کو دوبارہ سے کنورٹ کیا جائے گا کہ اس میں فائیو کاربن کمپاؤنڈ کے اندر اس کام کے لیے بھی کیا استعمال کی جائے گی اے ٹی پی تو یہ نورملا ہمارے پاس سمری ہے اسے کیلون سائل کہتے ہیں کیونکہ اسے یونیورسٹری آف کیلیفورنیا کے میلون کیلون نے رسکور کیا اس لیے اس کے نام سے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے کیلون سائیکل رکھا گیا یہ سٹوڈنٹس یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے یہ سمری آف ڈارک ایکشنگ یا سمری آف کیلون سائیکل ایکسپین کریں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ تین پوائنٹ لکھنے پڑیں گے اور ساتھ میں یہ ریاگرام بھی کمپلیٹ بنانی پڑے گی سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کے اندر سو کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اس میں جو امپورٹنٹ کوسٹنز بتائیں گے ان کو اپنے اچھی طرح زیاد بھی کرنا ہوگا اور لکھنا بھی ہے ساتھ میں اور یہ ایکسیمز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ حافظ